یہ ریاض الجنہ ہے میرے بیک سیٹ پر اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت سے نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر ریاض جنہ میں نماز پڑھنے کے لئے توفیق آ�dio یہ سعادت نصیب فرمائی میں یہاں عمرے پر آیا تو پھر میں مدینہ آیا مدینہ میں کہیں ریاض الجنہ میں آکے عبادات کی اپنے نوافل عطا کی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر تحضیت پڑھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائی میں نے یہاں کے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں بھی کوئی کی اللہ تعالیٰ مجھے تکریفوں سے بچائے مجھے پریشانی صلی اللہ تعالیٰ ریاض اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناتے مجھے یہاں پہ ایک سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ میں ایک مسلمان کی گھر پیدا ہوا اور میں اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ محرک پر بھی آئے یہاں پہ حاضری دی میں نے اور انشاءاللہ دعا کیے میں نے کہا ہج پر بھی انشاءاللہ ضرور ہوں گا اور یہاں کا رقبہ جو ہے وہ ریاض الجنہ کا جو کہ جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے یہاں کا رقبہ بائیس سے پندرہ میٹر کی رقبہ ہے اور اس رقبے کے مطابق جو ہے یہاں پر میں نے عبادت کی اور یہاں پر میرے لاؤں بہت سے لوگوں نے عبادت کی الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا یہ ریاض الجنہ زمین پر اتھارا گیا اللہ تعالیٰ نے جنت کا اس حصہ بنا کے اسے دنیا میں گئے جائیں اور دنیا میں موجود ہے نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور روزہ مبارک کے درمیان میں بائیس سے پندرہ میٹر کے فاسوے پر جو موجود ہے وہ ریاض الجنہ ہے اور ریاض الجنہ کی مزید تفصیلات میں آپ سے آگے جا کے بیان کروں گا انشاءاللہ شکریہ عبد الرحیم کو اللہ فیس کیجئے گا ٹائمز آف کولاجی کے پریٹ فارمز